جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ تین دن میں گائب ہو جاتے ہیں تو دوستو اس مووی کی شروعات میں ہمیں کچھ مووی پیپر کے کلپنگز دکھائی جاتی ہے جہاں پر یہ دکھا جا رہا تھا کہ ایک سائیکو پلاسٹک سرجن لوگوں کو کیڈنیپ کر کے ان کے اوپر عجیب و غریب پلاسٹک سرجری کا ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے پولیس بھی اس کو کھوج رہی تھی لیکن اسے پکڑ نہیں پا رہی تھی اور اس سائیکو پلاسٹک سرجر نے ابھی تک تیرہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا شکار بنایا تھا پھر اس مووی کے اگلے سین میں ہم ایک وکٹم کو دیکھتے ہیں جس کا چہرہ اس سائیکو پلاسٹک سرجر نے پوری طرح سے بگاڑ دیا تھا اور اس نے اس کا چہرہ اتنا زیادہ بگاڑ دیا تھا کہ اسے دکھ کر خود کی روح بھی کام جائے اس کے بعد ہم ایکسا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی پہلی پلاسٹک سرجری کروانے آئی تھی لیکن وہ سرجری کرانے سے پہلے ہی ڈر جاتی ہے اور وہ اپنی پلاسٹک سرجری کو کینسل کروا کے وہاں سے نکل جاتی ہے وہاں سے نکلنے کے بعد میں ایلیکسا اپنا بوئی فرینڈ میٹ سے ملتی ہے اس کا بوئی فرینڈ اسے سرجری کے بارے میں پوچھتا ہے اور ایلیکسا کہتی ہے کہ اسے بہت ڈر لگ رہا ہے پھر تبھی ایلیکسا کی موم کا کول آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بگا گھر سے کہیں پر چلی گئی ہے ایلیکسا بیکا کو ڈھونڈے نکل جاتی ہے اور ایلیکسا پھر بیکا سے ملتی ہے بیکا ایک ڈرگ ایڈکٹ لڑکی تھی وہ اپنی لائف سے خوش نہیں تھی ایلیکسا اسے سمجھا کر اپنے ساتھ لے کر واپس چلی آتی ہے اب بعد میں ہم کارل اور اس کی گرل فرنڈ ٹرینیٹی کو دیکھتے ہیں کارل میٹ کا فرنڈ تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینیٹی پریگنٹ ہوتی ہے اور اس بات سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی یہاں پر ہم کارل کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ کارل کا فرنڈ تھا تب بھی وہاں پہ ایلیکسا بیکا اور میٹ آتے ہیں کارل نے ان سبھی کو اپنے گھر پر بلائے تھا ٹرینیٹی کا نیا گانا دکھانے کے لئے پھر کارل 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 سے لیپٹوپ مانگتا ہے اور کارل بلتا ہے کہ وہ لیپٹوپ کارل میں ہی چھوڑ کر آ گیا ہے کارل اور کارل جب کارل میں دیکھنے جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر وہ لیپٹوپ نہیں ملتا پھر کارل 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 پر بہت زیادہ گصہ ہونے لگتا ہے اور بیکا اس لیپٹوپ کی لوکیشن ٹریس کرتی ہے اور بیکا جب اس لیپٹوپ کی لوکیشن ٹریس کرتی ہے تو لیپٹوپ کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے اب پھر کال کینی کو اس لوکیشن پر جا کر لیپٹوپ کو لانے کے لیے بھیجتا ہے اور پھر کینی لیپٹوپ لانے کے لیے اس لوکیشن پر نکل جاتا ہے وہ ایک گھر پر پوچھتا ہے اور وہاں جا کر وہ دور نوک کرتا ہے لیکن کوئی باہر نہیں آتا اور تب ہی ایک بڑی عورت وہاں پر آتی ہے اس عورت کا نام گرینی تھا اور یہ اس گھر کی مالکین تھی کینی اس عورت سے لیپٹوپ کے بارے میں پوچھتا ہے اور گرینی اسے اندر آنے کے لیے کہتی ہے گھر کے اندر آنے کے بعد میں گرینی ٹیوی دیکھنا لگ گئی تھی اور وہ کینی سے کافی روٹ طریقے سے بات کر رہی تھی ادھر ہم دیکھتے کہ ٹرنیٹی کال سے اپنی پریگرنسی کے بارے میں اپنی فیلنگز پوچھتی ہے لیکن اس بات سے کال بہت زیادہ نروس تھا اور ادھر گرینی کینی کو کوئی جواب نہیں دیتی تو کینی خود لیپٹوپ کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے وہ ایک روم میں پہنچتا ہے اور وہ وہاں پر بہت سارا سامان کو دیکھتا ہے اور تب ہی وہاں پر ٹیماتی نام کا ایک بچہ آتا ہے اس کے پاس کینی کا لیپٹوپ تھا اور وہ لیپٹوپ لے کے بیسمنٹ میں جا پہنچتا ہے کینی بھی اس کے پیچھے پیچھے بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے اور بیسمنٹ میں کینی دیکھتا ہے کہ وہاں پر سرجیری کا سامان رکھا ہوا تھا اور وہاں پر بہت ساری بوٹلز اور ہیومن بوڈی کے پارٹس بھی تھے تب ہی کینی کو وہاں پر ایک کیج دکھائی دیتا ہے جہاں پر ایک لڑکی پہلے سے ہی کیج تھی اور یہ لڑکی وہی تھی جسے ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا کینی اس کا فیس دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اس لڑکی کی حلط کافی زیادہ خراب تھی کینی اس لڑکی کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی وہاں پر کوئی آ کر کینی کو بھیوش کر دیتا ہے اب ادھر کینی کی کوئی خبر نہ ملنے پر اس کا سارے دوست پریشان ہو رہے تھے وہ سبھی دوست کینی کو ڈھونڈنے کے لیے اسی لکیشن کی طرف نکل جاتے ہیں الیکسائے کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کار میں ہی رکے گا اور اگر وہ لوگ دس منٹ کے اندر اس گھر سے باہر نہیں آئے تو وہ پولیس کو کال کرے اور ان سبھی دوستوں میں سے بیکا کار کے اندر اکنے کا سوچتی ہے وہ سبھی اسی گھر کا ڈور نوک کرتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہی بڑی عورت گرینی ڈور کھولتی ہے کال اسے اپنے دوست کینی کے بار میں بتاتا ہے کہ وہ تھوڑے اور پہلے یہاں پر آیا تھا اور تب ہی گرینی اندر سے ڈاکٹر جین نام کے ایک آدمی کو بلاتی ہے ڈاکٹر جین ان کو اندر آنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ کینی باتھروم میں ہے لیکن ایلیکسا اس بیر کو نہیں پیتی اور ڈاکٹر جین سے کینی کے بار میں پوچھتی ہے لیکن ڈاکٹر جین اس کے بات کو اگنور کر دیتا ہے ادھر کار میں ابھی بھی بیکا بیٹھی ہوئی تھی اور تب ہی کار کی ڈککی اچانک سے کھل جاتی ہے بیکا باہر آ کر دیکھنے لگتی ہے تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے لیکن اچانک سے بیکا کو وہ بچہ ٹیماتی دکھائی دیتا ہے بیکا اس کو اپنے پیرنٹس کے بارے میں پوچھتی ہے اور ٹیماتی اس کو دیکھنے کو بولتا ہے جیسے ہی بیکا سیدھے دیکھتی ہے تو کینی کو بہوش کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس آدمی کا نام فلیپ تھا جو کہ ڈاکٹر جین کا بیٹا تھا اور وہ بیکا کو بھی بہوش کر کے گھر کے اندر لے جاتا ہے گھر کے اندر ڈاکٹر جین بیسمنٹ سے کینی کو ویلچئر پر لے کے آتا ہے اور کینی کو دیکھے کر سبھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی ڈاکٹر جین نے کینی کے فیس کو پلاسٹک سرجری کر کے بگاڑ دیا تھا اور مووی کی شروعات میں ہم جیس سائیکو پلاسٹک سرجن کے بارے میں سنتے ہیں وہ ڈاکٹر جین ہی تھا اب کال ڈاکٹر جین کو ماننا چاہتا تھا اور اسی لئے فلیپ کال کو مار کے بہوش کر دیتا ہے اب میٹ فلیپ کے اوپر حملہ کرنے والا تھا لیکن تب ہی اچھانک میٹ بھی بہوش ہو گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر جین نے ان کی ٹرنکس میں بہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی ایلیکسہ نے اس ٹرنکس کو نہیں پھی تھی تو وہ بہوش نہیں ہوتی ہے اور اسی لئے ڈاکٹر جین انجیکشن دے کر ایلیکسہ کو بہوش کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلیپ بھی کال کو بری طرح سے مار رہا تھا اس کے بعد میں ڈاکٹر جین بیکا کو باندھ کے اپنے سرجری کرنے کے لئے ریڈی ہوتا ہے اور دوسری طرف ٹرنیٹی کو ان لوگوں نے چیر سے باندھ کر رکھ دیا تھا اور میٹ اور ایلیکسہ کو ایک بیٹ پر باندھ دیا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ٹرنیٹی کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنے سامنے ٹرنیٹی کو دیکھتی ہے ٹرنیٹی اس کو اپنے ساتھ میں کھلنے کے لئے بولتا ہے اور ٹرنیٹی بولتی ہے کہ میرے ہاتھ کھول دو میں تمہارے ساتھ کھلنا چاہوں گی جسے سنکے ٹرنیٹی اس کے ہاتھ کی رسیاں کھولنے لگتا ہے لیکن اس سے وہ رسیاں نہیں کھولتی اور وہ اسے کھولنے کے لئے فیلپ کو بولتا ہے فیلپ ٹرنیٹی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور ٹرنیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس کے بعد میں ٹرنیٹی بہت ڈر جاتی ہے اور وہ جوڑ دو سے رونے لگتی ہے جب کال کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو برف سے بھرے ہوئے باتٹب میں پاتا ہے پھر کال جیسے تیسے خود کو اس باتٹب سے نکالتا ہے اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو اس کے دونوں پر کٹ ہوئے تھے اور یہ سب ڈاکٹر جین نہیں کیا تھا کال اپنے دونوں پیروں کی حالت دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اس کی حالت بہت جالا خراب ہو چکی تھی اور پھر وہ کسی طرح سے خود کو سنبھال کے رینگتوں میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باہر نکلنے پر گرینی ٹی وی دیکھ رہی تھی کال پھر چپکے سے وہاں سے رینگتوں میں نکلنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر ڈاکٹر جین اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ کال کو پکڑ کر سرجری روم میں لے جاتا ہے سرجری روم میں آنے کے بعد میں وہ کال کو بینہ بہوش کیے ہوئے ہی اس کے سرجری کرنے لگتا ہے پہلے ڈاکٹر جین کال کی آنکھوں کو کار دیتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں کو سل دیتا ہے ڈاکٹر جین کال کے ہوتوں کو بھی بری طرح سے کار دیتا ہے اور اس درد کو کال نہیں سین کر پاتا اور اسی کے قارن اس کی موت ہو جاتی ہے ادھر ٹیماتھی ایلیکسہ کے پاس میں آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ کھلنے کے لئے پوچھتا ہے ایلیکسہ اسے اپنی اور میٹ کے ہاتھ کی رسی کھولنے کے لئے بولتی ہے اور ٹیماتھی میٹ کی رسیہ کھولنے سے منع کر دیتا ہے لیکن وہ ایلیکسہ کی رسیہ کھول دیتا ہے ٹیماتھی ایلیکسہ کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور ایلیکسہ اسے بولتی ہے کہ وہ جلدی ہی واپس آئے گی پھر ایلیکسہ کار میں جا کر بیکا کو کار اسٹارٹ کرنے کا بولتی ہے لیکن بیکا تو سرجری روم میں تھی اور اس کار کی چاuyہ بھی وہاں نہیں تھی پھر ایلیکسہ بھاگ کر روڈ پر جاتی ہے کسی سے مدد لینے کے لیے روڈ پر ایلیکسہ کو مرسیا نام کی ایک لڑکی دیکھتی ہے ایلیکسہ اسے مدد مانگتی ہے اور مارسیا اسے اپ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے بولتی ہے لیکن تب ہی مارسیا ایلیکسہ کو انجیکشن دے کر اسے وہی پر بہوچ کر دیتی ہے چونکہ مارسیا گرینی کی ہی بیٹی تھی اور وہ ایلیکسہ کو پھر سے گرینی کے گھر پر واپس لے آتی ہے اب یہاں پر اندر بیسمنٹ میں ڈاکٹر جین ٹرینیٹی کے سرجری کرنے والا تھا کہ تب ہی فلپ آ کے یہ بولتا ہے کہ وہاں سے ایلیکسہ بھاگ دی ہے لیکن مارسیا اس کو بولتی ہے کہ وہ ایلیکسہ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئی ہے ادھر میٹ کو ہو چاہتا ہے تو وہ اپنے سامنے فلپ کو دیکھتا ہے اور موقع پاتے ہی میٹ اپنے سر سے فلپ کو مار کے وہاں سے بھاگ کر چھپ جاتا ہے پھر فلپ بیکا کو لاکے ایک بیٹ پر باند دیتا ہے جس کے پیچھے میٹ چھپا ہوا تھا اور پھر فلپ کے جانے کے بعد میں میٹ بیکا کے ساتھ میں وہاں سے نکلنے لگتا ہے اور بیکا اسے بتاتی ہے کہ ہمارے دوستوں کو ان لوگوں نے بیسمنٹ میں ہی رکھا ہوا ہے میٹ اور بیکا بیسمنٹ میں جا کے ٹرینیٹی کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور تبھی وہاں پر ڈاکٹر جین اور فلپ آ کر میٹ کو مار کر گرا دیتے ہیں ٹرینیٹی پیچھے سے آ کر فلپ پر اٹیک کر دیتی ہے اور تبھی ڈاکٹر جین آ کر ٹرینیٹی کا گلہ کار دیتا ہے جس سے کی پریگنٹ ٹرینیٹی وہی پر مر جاتی ہے بیکا یہ ساری چیزیں چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی لیکن وہ ڈر کے مارے کچھ بھی نہیں کر پاتی پھر ڈاکٹر جین میٹ کو لے جا کے ایلیکسا سے ملاتا ہے اور ایلیکسا کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی ڈاکٹر جین نے بہت بری طریقے سے اس کے پلاسٹک سرجری کر دی تھی اب پھر ڈاکٹر جین میٹ کو ڈرگ دے کے اس کا ایک ہاتھ کار دیتا ہے اور یہ سب ڈاکٹر جین ایلیکسا کو دکھاتا ہے اور تبھی بیکا ایک ٹول سے فلپ پر حملہ کر کے اس کی آنکھ فور دیتی ہے اور یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر جین گصے میں بیکا کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالتا ہے اب ایلیکسا پیچھے سے آکے ڈاکٹر جین پر حملہ کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے بیسمنٹ سے نکلتے ہی اس کے سامنے مار شاہ آتی ہے اور ایلیکسا اسے بھی مار ڈالتی ہے فلپ مار شاہ کو مدھاوہ پا کر بہت رونے لگتا ہے اور وہ ایلیکسا کو پکڑ کر اسے مارنے لگتا ہے اور تبھی ٹیماتھی آ کر فلپ کے پیر کو کٹ لیتا ہے جس سے کئی ایلیکسا کو چانس ملتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر روڑ تک چلی جاتی ہے روڑ پر آنے کے بعد میں ایلیکسا کو ایک کپل ملتے ہیں اور وہ کپل ایلیکسا کو اپنی کار میں بٹھا لیتے ہیں تبھی وہاں پر ڈاکٹر جین اور فلپ آتے ہیں اور وہ ان دونوں کپل کو بیہنس کر دیتی ہے اور موقع دیکھ کر ایلیکسا ان کپل کی کار لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ایلیکسا دیکھتے ہیں کہ اس کار میں ٹیماتھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی ایلیکسا کے ساتھ میں وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جین ان کپلز پر پلاسٹک سرجری کر رہا ہے مطلب کہ ڈاکٹر جین کبھی بھی نہیں رکے گا اور اس کا یہ عجیب وغریب پلاسٹک سرجری کرنے کا ایکسپیریمنٹ چلتا رہے گا اور تو اور ڈاکٹر جین کا سائکوپن کبھی بھی نہیں ختم ہوگا جس کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ مووی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہاں اگر مووی سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں میں ان کمنٹس کے ریپلائے ضرور کروں گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ بہت سارے ویڈیوز جلدی آنے والے ہیں